مووی کے شروعات میں ہی دکھایا جاتا ہے کہ جہاں ایک کپل بیکی اور اس کا شہر ڈین کو دیکھتے ہیں جو پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہوتی ہے دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں ان کو پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ان میں ایک جنون تھا یہی جنون ان کو خطروں سے لڑاتا تھا یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بیکی کی دوست بھی ہوتی ہے اس کو شروع سے ہی خطروں میں کھلنے کا بہت زیادہ شوق تھا یہ تینوں ہر بار اپنے لیے ایک نیا خطرہ تلاش کرتے تھے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دین کا ہاتھ ایک پرندے کے خونسلے میں لگ جاتا ہے جب خونسلے میں اس کا ہاتھ لگتا ہے تو وہ پرندہ ٹھر کے مارے اڑ جاتا ہے اس سے دین کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ رسی سے لٹک جاتا ہے اور نیچے گھرنے لگتا ہے دین خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خان ایکسپلینیشن آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار مووی آج ہم اس مووی کے ایکسپلینیشن کریں گے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ڈین کا بیلنس خراب ہونے کے وجہ سے وہ چاہ کر بھی اوپر اب نہیں آسکتا یہاں پر دکھا جاتا ہے کہ بیکی اور اس کی دوست اس کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور ان تھکن محنت کرتے ہیں لیکن نتیجے میں وہ نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور وہ اس کو نہیں بجا پاتی یہاں 51 ہفتے بعد کا سین دکھا جاتا ہے بیکی بہت زیادہ پریشان ہے اور اب وہ شراب بھی پینے لگ گئی ہے وہ اپنے شوہر کو بہت یاد کرتی ہے ناظرین یہاں پر دکھا جاتا ہے کہ بیکی کا ڈیڈ اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور بیکی کی پرانی دوست کو واپس لے کر آتا ہے ناظرین یہاں پر دکھا جاتا ہے کہ یہ وہی دوست تھی جو اس دن حادثے میں موجود تھی یہ دونوں آپس میں ایک سال بعد ملتے ہیں ہنٹر اس کا نام ہوتا ہے ہنٹر اس کو پھر سے باہر لے جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کا مند بہل سکے دونوں پھر سے کوشش کرتے ہیں کہ ایک خطرناک مشن کی تیاری کرتے ہیں اور ہنٹر موبائل میں اس کو ایک ٹاور دکھاتی ہے اس کے اوپر جا کر اپنے خامن کی منٹی کو ادھر پھینکنے کا کہتی ہے ناظرین دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ ٹاور کی بلندی دو ہزار فٹ تک کی تھی چونکہ ہنٹر بہت زدی ہوتی ہے اور اسے منا لیتی ہے اپنے ساتھ چلنے کے لیے اب یہ دونوں سفر پر نکل پڑتی ہیں اور مزے کرتی ہیں رستے میں یہ انجوائے کرنے کے ساتھ ایک مشکل میں بھی پھستی ہیں لیکن یہاں پر ان کی بچت ہو جاتی ہے جیسے کہ شو میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ٹرک ان کی گاڑی کے آگے سے گزرتا ہے اور گزرتی ان کی بریک لگ جاتی ہے ہنٹر اس سے بیکی کو زیادہ پریشان ہونے نہیں دیتی اور اپنا موڈ تبدیل کرتی ہے اور خوشی خوشی اسے آگے جانے کا کہتی ہیں اب یہ دونوں منزل پر پہنچنے کے قریب ہوتی ہیں منزل پر پہنچتے ہی ان کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر مووی کا ٹرنک پوائنٹ آتا ہے اور مووی سنسنی خیز مراحل میں داقل ہو جاتی ہے ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر ایک بھکری پڑی ہے جس کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں بھکری بہت زیادہ درندگی کا شکار بنی ہوئی تھی یہ بھکری کی ایک تصویر کلک کرتی ہیں اور اپنے انسٹراغرام پر پوسٹ کر دیتی ہیں یہاں پر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ وہ ویڈیو ریکارڈ کرتی ہیں ساتھ ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ویڈیو کو ریکارڈ کرنا چاہتی ہیں ہینٹر بہت شراتی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بہادری ہوتی ہے بیکی بہت زیادہ گفرہات میں ہوتی ہے بیکی کے دل میں ابھی بھی در مجود تھا بیکی اوپر چڑھنے سے انکار کرتی ہے لیکن ہینٹر اس کو راضی کر لیتی ہے بیکی ہینٹر کی باتوں میں آ کر خوش ہو جاتی ہے یہاں پر بیکی راضی ہوتی ہے اوپر چڑھنے کے لیے اور یہاں پر اوپر چڑھنے کے لیے تیار ہوتی ہیں لیکن شروع میں ہی بیکی دیکھتی ہے کہ یہ ٹاور تو جنگال سے بھرا ہوا ہے اس میں اتنا زنگ لگا ہوا کہ یہ حرکت کر رہا ہے بیکی اور ہینٹر تاور کے اوپر چڑھنے لگ جاتی ہیں بیکی صرف اور صرف اپنے خامن کی مٹی کو اوپر سے پھینکنے کے لیے چڑھتی ہے جو کہ ہینٹر صرف اس کا دل بہلانے کے لیے اس کو اوپر لے جاتی ہے ایک ہزار فٹ بلندی پر چڑھنے کے بعد ہینٹر بیکی سے کہتی ہے کہ نیچے دیکھو ہم نے پائفل تاور جتنا سفر دیکھ کر لیا ہے بیکی اب بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی بیکی دیکھتی ہے کہ سارا تاور زنگ سے بھرا پڑا ہے اور یہ دونوں اوپر چڑھنے کا خطرہ مول لے رہی ہیں آدھا سفر طے کرنے کے بعد ہینٹر بیکی کو تنگ کرتی ہے اور اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بیکی بھی خطروں کی کھلاڑی تھی بیکی بہت زیادہ ہمت کرتی ہے اور ہینٹر کے پیچھے پیچھے اوپر چڑھ جاتی ہیں مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ بیکی بہت زیادہ پریشان تھی اور تیز ہوا کے قارن بھی یہ ڈر رہی تھی آخر کار شدید جدو جہد کے بعد یہ اوپر چڑھ جاتا ہے ناظرین یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک سیڈی کا کھل کر نیچے گر جاتا ہے لیکن ان دونوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا اوپر چڑھنے کے بعد یہ ٹرون ویو لیتی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اپنے ویوز کو دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہیں ہینٹر یہاں پر بہت زیادہ بڑا خطرہ مول لیتی ہے اور نیچے لٹک کر تصویر کلک کرواتی ہے اوپر آ کر پیکی سے بھی یہی کرنے کو کہتی ہے پیکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور انکار کرتی ہے لیکن اس کے اسرار کے بعد وہ راضی ہو جاتی ہے اور وہ بھی نیچے لٹک کر ایک تصویر کلک کرتی ہے تصویر کلک کرنے کے بعد وہ دونوں اوپر آتی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں بیکی اپنے خوان کی راہ کو نکالتی ہے اور ہوا میں پھینک دیتی ہے اور اپنے خوان کو یاد کر کے ایک افسردہ سا موڈ بنا لیتی ہے یہاں پر دونوں بہت زیادہ خوش تھی کہ ان کا کام مکمل ہو چکا ہے اب وہ نیچے جانے کے لیے اپنا بیگ ویرا پیکنگ کرتی ہے اور نیچے اترتی ہیں سب سے پہلے بیکی نیچے اترنے لگتی ہے اور دھمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سیڈی نیچے کو گر جاتی ہے یہاں پر دکھا جاتا ہے کہ بیکی تو بچ جاتی ہے لیکن اس کا بیگ نیچے گر جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس اوپر چڑھاتی ہے ناظرین یہاں پر مووی کو کافی سنسنی خیز بنا جاتا ہے بیکی کا بیگ ایک لائٹ بیم کی اوپر گر جاتا ہے اور وہ کافی نیچے چلا جاتا ہے ہینٹر اور بیکی اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کا سمان اسی بیگ میں موجود تھا بیکی اب اپنا ممبائل دیکھتی ہے کہ اس میں شاید سگنل آ رہے ہوں ان کو ٹاور کی اوپر ایک پسٹر ریولور اور ایک دوربن ملتی ہے لیکن وہ کہتی ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے پہرے تو یہ آپس میں بحث کرتی ہیں اس کے بعد اتمنان کے ساتھ یہ سوچتی ہیں کہ یہاں سے کیسے نیچے اترا جائے اسی دوران بیکی کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ٹانگ کی اوپر چوٹ آ چکی ہے اب بیکی کی ٹانگ زخمی تھی اور ہینٹر بالکل ٹھیک تھی بیکی ہینٹر کا ایک بیان یعنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہے اور اس کو انسٹا پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سگنل تو آ ہی نہیں رہے تھے یہ دوربن کی مدد سے ایک گاڑی کو دیکھتے ہیں اور وہ گاڑی بہت دور تھی اب یہ ہینٹر اپنے انسٹاگرام پر جو پوسٹ ڈالتی ہے بکری کی اس کے اوپر کومنٹس دیکھتے ہیں یعنی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے جب ہم یہ نیچے تھے تو اس کے موبائل پر سگنل مجود تھے اس لیے اب یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ موبائل میں ٹائپنگ کر کے میسیج لکھے اور اس کو نیچے اتارا جائے میسیج کو ہیلپ سینٹر بھیجنے کے لیے موبائل کو نیچے اتارتی ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پاتی موبائل میں سگنل ہی نہیں آتے اور یہ میسیج آگے سینٹ نہیں ہوتا جب اس سے بھی کام نہیں بنتا تو ہنٹر بہت بہادر ہوتی ہے اور وہ نیچے لٹکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے بھی اب کام نہیں بنتا تھا بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کے بعد ہنٹر سوچتی ہے کہ وہ اس موبائل کو اپنے بوٹ کے اندر ڈال کر نیچے پھینکے گی میسیج لکھنے کے بعد وہ بوٹ کے اندر موبائل ڈالتی ہے اور اسے سیو کرتی ہے تاکہ وہ نیچے گر کر نہ ٹوٹ سکے اور موبائل کو نیچے پھینک دیتی ہے اندر دور بین سے اپنے جوتے کو نیچے گرتے ہوئے دیکھتی ہے جب نیچے گرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کو ایک نیچے آدمی نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے یہ دونوں اب تو بہت خوش ہو گئی تھی اس آدمی کو دیکھ کر لیکن وہ کافی شور مچاتی ہیں لیکن اس آدمی کا دھیان اس کی طرف نہیں ہو پاتا اور وہ جوتا بھی دوسرا پھینکتی ہیں لیکن اس کا دھیان اب بھی اس کی طرف نہیں جاتا اور وہ باتوں میں موبائل پر لگا رہتا ہے یہ پھر اس کو دور بین میں دیکھتی ہیں لیکن وہ آدمی چلا جاتا ہے وہ اس کو آوازیں ضرور دیتی ہیں لیکن انچائی اتنی تھی کہ آواز بھی اس تک نہیں جا پائی اب سین شفٹ ہوتا ہے اور رات ہو جاتی ہے پیکی اپنے موبائل میں اپنے غاون کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اپنا غزرا ہوا وقت دیکھتی ہیں اور اپنے غاون کو یاد کرتی ہے مووی میں دکھا جاتا ہے کہ رات ہوتے ہی وہ فائر کرتی ہیں اور اپنے موبائل کی لائٹس کو آن کرتی ہیں جہاں پر مجود دو آدمی ان کی لائٹس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ ان کی مدد کے لیے ہرگز نہیں آتے ناظرین اونچائی ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان کو صاف نہیں دیکھ پاتے اوپر سے وہ ان کی گاڑی بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں ناظرین ان کی گاڑی چوری ہونے کے بعد یہ دونوں پیٹ جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں یہ دونوں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ ان کو سامنے موت ہی نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں چل رہا تھا اگر کچھ چل رہا تھا تو ان کے سر کے اوپر وہ ریڈ لائٹ چل رہی تھی اس کے علاوہ ان کا ذہن فیوز ہوتا چلا جا رہا تھا کیسے نہ کیسے یہ رات گزار لیتی ہیں اور صبح ہونے کا انتظار کرتی ہیں جب صبح ہوتی ہے ناظرین اب صبح ہوتی ہے انٹر بیگ لینے نیچے آنے کو کہتی ہے پیکی اس کو روکتی ہے لیکن انٹر بہت بہادر لڑکی تھی اس لیے وہ نیچے جانے کا ارادہ بنا لیتی ہے یہ وہ سن تھا جہاں پر انٹر بھی ایک مشکل میں فس جاتی ہے انٹر زندگی اور موت کے پیچ میں لٹک جاتی ہے انٹر نیچے اترتی ہے اور اس بیگ تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی چھوٹی پڑ جاتی ہے لیکن انٹر تو خطروں کی کھلاڑی تھی اس لیے ہی وہ رسی کو کھولتی ہے اور اس لائٹ بیم کے اوپر چھلانگ لگا دیتی ہے چھلانگ لگانے کے بعد وہ بیگ تک پہنچ جاتی ہے اب انٹر کو واپس جانا تھا لیکن رسی بہت دور تھی اس لیے وہ کیمرہ کھولتی ہے سیلفی سٹیکو اور کیمرے کے ذریعے بیگ کو دلٹکا دیتی ہے اور چھلانگ لگاتی ہے رسی کے اوپر اور رسی تک پہنچ جاتی ہے بیکی ہنٹر کی اس بہادری کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کیسے نہ کیسے بیکی کے ہاتھ سے رسی چھوڑ جاتی ہے اور وہ سمجھتے کہ ہنٹر اب مر چکی ہے لیکن وہ ڈرتے ڈرتے نیچے کی جانب دیکھتی ہے لیکن ہنٹر زندہ ہوتی ہے اور رسی کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے ہنٹر اس کو کہتی ہے کہ رسی کو اوپر کی جانب کھینچو اور ہونسلے سے کھینچو کچھ نہیں ہوتا بیکی کو یہاں پر دکھا جاتا ہے بیکی بہت زیادہ مشکل میں تھی اور رسی کو آستہ آستہ اوپر کی جانب کھینچتی ہے پینکی اس میں کامیاب ہو جاتی ہے آخر کار ہنٹر اوپر آ جاتی ہے اس کے بعد پینکی پانی پیتی ہے اور ہنٹر کا شکریہ ادا کرتی ہے اب ہنٹر کے پاس ڈرون آ چکا تھا ہنٹر ایک پیپر لکھتی ہے ہیلپ پیپر اور اس کو اپنے ڈرون پر باندھ کر آگے کی جانب بھیجتی ہے تاکہ اس کی مدد سے ہم ہیلپ حاصل کر سکیں لیکن بیٹری لو ہو جاتی ہے اور وہ ڈرون کو واپس بلا لیتی ہیں اتنے میں ہی رات ہو جاتی ہے رات ہوتے ہی یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹری اب لو ہو چکی تھی رات کے پہر بیکی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ہنٹر کی موت ہو چکی ہے اور وہ نیچے گر چکی ہے اور اس کو چیل کووے کھا رہے ہیں بیکی یہاں پر بہت زیرہ ڈر جاتی ہے اور اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں بیکی دیکھتی ہے کہ ہنٹر نیچے گری ہوئی ہے اور وہ اس کی لاش کو پرندے کھا رہے ہیں جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اور بیکی دیکھتی ہے کہ ہنٹر تو اس کے ساتھ ہے اور وہ ایک خواب تھا بیکی کسی نہ کسی طرح سے خمبے کے اوپر چڑھتی ہے اور اس کو لائٹ کو توڑتی ہے اور اپنے موبائل کو چارج کرتی ہے موبائل کو چارج کرنے کے بعد یہ ڈرون کو پھر سے اڑاتے ہیں اور اڑانے کے بعد یہ دیکھتے ہیں گھر نزدیک آ رہا ہے گھر نزدیک آنے سے پہلے ہی ڈرون ایک گاڑی کے ساتھ تکرا جاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بیکی اور ہنٹر کی آخری امید بھی ٹرک کے ایکسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ ٹوڑ جاتی ہیں اب یہ دونوں بیٹ جاتی ہیں اور سوچتی ہیں اب کیا کریں بیکی یہاں پر بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے بیکی کو اس نے رات مرا ہوا دیکھا تھا اور اب اس کے ساتھ بیٹی ہوئی ہیں ناظرین یہاں پر دکھا جاتا ہے کہ ہنٹر بہت زیادہ خموش ہے اور پیکی ہنٹر کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہنٹر سے باتیں کر رہی ہے لیکن اس کو خواب جو آیا تھا اس کو یہ حقیقت مان رہی تھی یہ دیکھتی ہے کہ ہنٹر تو نیچے گر کے مر چکی تھی یہ اس کے بعد نیچے کی جانب دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے ہنٹر تو نیچے ہی مجود تھی اور اس کی موت ہو چکی تھی ہنٹر کا پرا حال ہوا پڑا تھا بیکی یہ دیکھ کر بہت زیادہ در جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اس کی در کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہنٹر تو رات ہی مر چکی تھی اور اس کے ساتھ یہ کون تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور بیکی دوبارہ سے کوشش کرتی ہے بیکی کے زخم کو ایک پرندہ آ کر کھانے لگ جاتا ہے جس سے بیکی کی نید خراب ہوتی ہے اور وہ جاگ جاتی ہے اور وہ پرندے کو وہیں توڑ مروڑ کر مار دیتی ہے اور اسے کھانے لگ جاتی ہے یہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیکی کس خدر خطرناک اور بھوکی ہو چکی تھی بیکی اسے مار کر اس کا کچھا گوشت کھا جاتی ہے یہاں پر بیکی کا فادر بہت زیادہ پریشان تھا اور حیران تھا کہ اس کی بیٹی اسے کیلہ چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے وہ اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اگلے دن صبح ہوتی ہے اور بیکی اپنی کوشش چاری رکھتی ہے بیکی ہینٹر کے پاس آتی ہے اور اس کا چھوٹا نکالتی ہے مووی میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ بیکی نیچے اترتی ہے اور ہینٹر کے چھوٹے میں مبائل ڈال کر میسیج ٹائپ کر کہ ہینٹر کے پیٹ کے ساتھ باندھ کر ہینٹر کو نیچے پھینک دیتی ہے اور اسے سوری کہتی ہے اور اس کے فوراں بعد رات ہوتی ہے میسیج فارورڈ ہوتا ہے اور پولیس وہاں پر موجود ہوتی ہے جب تک اس کا فادر وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ نیچے لاش کو دیکھ کر سمجھتا ہے یہ بیکی کی لاش ہے جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو بیکی اس کو آواز دیتی ہے بیکی کی آواز سنتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو فوراں سے گلے لگا لیتا ہے دراصل ریسکیو کے عملے اور پولیس نے بیکی کو نیچے اتار لیا تھا اور اپنے فسٹ ایڈ کے ذریعے اس کی مرہم پٹی کرتی تھی جی ہاں ناظرین تو آپ کو ہماری یہ ایکسپلینیشن کیسی لگی اگر آپ کو یہ ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس کے لیے آپ کو بیل آئیکون لازمی کلک کرنا پڑے گا اور اس چینل کو سبکرائب کرنے کے بعد اس کو شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ